ہاں جی اسلام علیکم آگے بڑھاتے ہیں بات کو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں ڈرامے کی دنیا حجیب و غریب دنیا ہے ہے نا اب میرا خیال ہے میں روز آپ کو کیا بتاؤں کہ تاریخ جمیل ہوں میں تو بہرحال آپ میرا یہ چینل دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں آپ کا شکریہ چلیے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں آج دیکھیں تو بات کہاں تک پہنچتی ہے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایسے ہی ایک دو منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں مسئلہ وہ اس لیے کہ کچھ دوستوں میں جو اداکاری کا شوق رکھتے ہیں بچے سابر مردان سے بابر ہیں تین چار اور بھی دوست ہیں نام اس وقت زہن سے اتر رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سر ہمیں ایکٹنگ کا بہت شوق ہے اور کچھ نے تو یہ کہا جی ہمیں چانس دیجی ان کے لیے میں کہوں کہ میں تو اب ہدایتکاری نہیں کرتا میں تو اب ڈائریکشن نہیں کرتا میں سے کچھ نے کہا کہ کیسے چانس حاصل کریں اور کچھ ٹپس ہمیں بتا دیں تو میں ان دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ پروگرام شروع کیا ہے اس کی دوسری قصد بھی دیکھئے اس کو دیکھتے رہیے اس کے ایک تسلسل میں وہ ایک اپیسوڈ ایسا آ جائے گا جس پر ہم اداکاری پر اور نئے آنے والوں کے لیے کیا کیا پوائنٹس ہیں ان پر اور اچھی اداکاری کونسی ہوتی ہے اور جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں پروڈیکشنز کی اور ڈراما پروڈیکشنز کی خاص طور پر چانس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ایک خاص طریقہ کار تو اپنانا ہی پڑے گا نا تو وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اب ہی میرا خیال ہے کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو جاری رکھتے ہیں اور اس کے بیچ میں ہی یہ بات آ جائے گی میں پیچھے سے چلا تھا کہ ڈراما کہاں سے شروع ہوا اور کیا ہوا اور ہم یعنی ایسے ہی ایسے ہی یعنی کریکٹریزیشن اور سکرپٹ اور مقالموں تک آ گئے تھے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کئی چیزیں ملتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مقالمہ کیا ہو سکتا مقالمہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں میں نے بھیجا تھا فلان کام کرنے کے لیے اور تو کر کے نہیں آیا اور ادھر میرا اتنا نقصان ہو گیا اور تو وہاں بیٹھا مزے کر رہا تھا وہ کہتا ہے جی میں مزے کہاں کر رہا تھا میں تو آپ ہی کے کام کے لیے گیا تھا لیکن افتاد یہ پڑھی کہ جو میں جا رہا تھا تو ایک غار کے اندر ایک گڑے کے اندر گر گیا ہے میں یہ اب ایک مقالمہ شروع ہو گئے اور مقالموں کے اندر جو ان کی کنورسیشن ہے اس میں چیز کونسی آیا ہوئی چیز یہ آیا ہوئی کہ ان دونوں کے درمیان ایک کانفلیکٹ سا تھوٹ کا اور سوچ کا ٹکراؤ پیدا ہوئی ٹکراؤ کے نتیجے میں پہلے کردار نے اس کے اوپر کوئی الزام دھرا کہ تم میں یہ کام کہا گیا تھا تم نے نہیں کیا اس الزام کے جواب میں دوسرے کردار نے ایک توجید پیش کی اور اپنی صفائی میں ایک بات کہی کہ جناب یہ ہو گیا تھا اب بات کو آپ آگے بڑھائیں مطلب آگے کیسے بڑھائیں آگے یہ ہی بڑھ سکتی ہے کہ یا تو پہلے کردار اس کی بات مان لے اور اس سے پوچھے کہ اچھا ہو 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 یہ تو مجھے بڑا افسوس ہوا تو پھر تم وہاں سے باہر کیسے نکلیں یا تو یہ پوچھے گا یا پوچھے گا کہ نہیں مجھے تمہاری بات پر کوئی اعتبار نہیں تم جھوٹ بول رہے ہیں تم نے میرے ساتھ دغا کیا ہے مجھے دھوکہ دیا ہے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے یہ بھی کہہ سکتا ہے اور ریاکشن میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر تو نہ اس کا دل دولنا چاہتا ہے اور نہ اس کی بات کی یقین کرنا چاہتا ہے تو خاموشی سے اس کی بات سنیں اپنے چہرے کا اکتاثر دیں اور اسے کہہ کے جاؤ میرے آنکھوں سے دور ہو جاؤ جاؤ اب اگر تو مقال میں تھے پھر تو آپ کے اوپر آیاں ہو گئی نبا یعنی پہلی صورت میں یہ آیاں ہو گئی کہ اس نے اس کی بات کو مان لیا اور یقین کر لیا کہ ہاں واقعی یہ گڑھے میں گر گیا تھا دوسری صورت میں جو مقالمہ تھا اس میں یہ ہوا کہ نہیں اس نے اس کی بات کو نہیں مانا اور اسے جھوٹ کردانا اور اس پر شک کیا اور اسے دھوکے بات سمجھا لیکن تیسری صورت کچھ اور نکل رہی تیسری صورت یہ نکلی کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اسے دیکھا اور تھوڑی دیر بعد ایک ایکسپریشن دے کر اسے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اب یہ آپ کے لیے سسپنس پیدا ہو گیا اب ہر ایک اپنے اپنے جو ویور ہے یا جو دیکھنے والا ہے وہ اپنے اپنے سمجھے نکالے ہیں وہ قیاس آرائی کر رہا ہے کہ یہ اب اسے سزا دے اور اس نے ایسے کہا کچھ نہیں اگر کہہ دیتا تو وہ الیرٹ ہو جاتا اسے کچھ نہیں کہا لیکن یہ اس کی بات کو مانا نہیں اسے سزا دے کوئی اپنے ذہن میں یہ بھی لاسکتا ہے کہ اسے افسوس تو بہت ہوا ہے کہ اس کا کام نہیں ہوا لیکن اسے اسے چلتا کیا ہے اس نے کہ اس وقت چلا جائے میرے نظروں کے سامنے سے دور ہو جائے اسے سزا دے نہیں سکتا نہ اسے ڈال سکتا ہو سکتا ہے بیٹا ہو اس کا اور تیسری صورت یہ ہے کہ گو مگو میں رہے ہیں ہم کی پتہ نہیں اب آگے کیا کریں گے کیا کرے گا مجھے بتائیے اس سے کچھ تمثیل کا آپ کو اندازہ ہوا نہیں ہوا سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو اور آگے بھی دیکھتے جائیے ہم ان باتوں کو آگے بڑھاتے جائیں گے ہم آج کے ڈرامے کے اوپر بات کریں گے اور ڈرامے کے دیکھیں آپ کو میں بتاؤں وہ پھر ایک ترتیب بنائیں گے پہلے خیال ہے جسے آئیڈیا کہتے ہیں پھر کہانی ہے پھر کہانی کے بعد اس کی اس کی کریکٹرائزیشن ہے کہانی میں جو کردار ہیں وہ کیا ہیں پھر اس کے بعد سکرپٹنگ آ جاتی ہے مسودہ جسے سکرپٹ کہتے ہیں اور یہ کوئی آسان چیز ہے سکرپٹنگ ایک خاص طرح کی ماہرانہ یعنی ایک تحریر ہے جو خالق یعنی جو کریٹر کی طرف سے وضیعت ہوتی ہے عام صفحہ لکھنے اور سکرپٹ کا صفحہ لکھنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہمارے ہاں سکرپٹ کی کیا سیچویشن ہے کیا سورتحال منی یہ سکرپٹ کو کہا جاتا ہے کہ بائیبل آف تر ڈریکٹر سکرپٹ کو کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ آتھا کراما ہو گیا یا آدھی مووی بن گئی اور سکرپٹ جو ہے پھر وہ سکرپٹ سکرپٹ رائٹر سے چلتا ہوا ڈرامے کے ہدایتکار کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اچھا جی آج اتنا ہی کل بات کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی بس آپ کو بھی اجازت مجھے بھی اجازت فی امان اللہ کل ہوتی ملوکہ